اب یہ جو سیٹریشن پیدا ہوئی ہے آرڈیننس اور پھر پارلیمنٹ میں لانا اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میری اتنی جورت کہاں کہ میں اتفاق نہ کروں دعا کمزور سا آدمی ہوں مجھے تو اتفاق کرنا پڑتا ہے اصل میں ہماری اپوزیشن ایسی ہی ہوتی ہیں فیٹ اپ پہ قانون سازی ہو تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے آئی ایس ایسے ریکویسٹ کر کے بل پاس کرانے پڑے تھے کیونکہ اس وقت یہ اپوزیشن کو نہیں لگ رہا تھا کہ ملک کے لیے خطرہ ہوگا تو گریلیسٹ میں ہی تھے نا بلیک مست میں زیادہ زیادہ چلے جاتے اب اگر آئی ایم ایپ سے معایدہ نہیں ہوتا تو اس اپوزیشن کو کیا فرق پڑتا ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے ویسے بھی اور صدر صاحب تو ظاہر ہے ان پہ آپ نے آرٹیکل سیکس لگا نہیں ہے آپ تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ایک دفعہ صدر دی کرسی تو تلتھے پھر دکھو کر دے گی ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ صدر اپنا رول پلے کرے گا اور اسی طرح کا کرے گا یہاں استعمائی مفاد کی بات کون کرتا ہے اگر ایک عام آدمی ایک غریب آدمی کے دل سے پوچھے نا تو وہ اس کی خواہش ہوگی دعا ہوگی کہ صدر انکاری کر دے یہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کے پاس جائے ہی نا کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ آگے اس کے ساتھ ہونی جا کے تیکھیں ساری معاملات بات ہوتی ہے بار بار کہ جی دو ہزار اٹھارہ میں ایک تجربہ کر دیا اس نے برباد کر دیا اس ملک کو وہ الکل برباد کر دیا پھر آپ نے جو ایک اور تجربہ کر دیا اس تجربے کے اوپر جو تجربہ کیا آپ نے وہ آج گلے پڑا ہوا ہے پھر آپ نے ایک تجربہ کیا مفتہ اسماعیل والا اس پہ پھر آپ نے سمدھی صاحب کا تجربہ کر دیا کیونکہ سمدھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہم تو میں تو پہلی کہہ چکا ہوں بدقسمت لوگ ہیں ہمیں تو ایسے سمدھی بھی نہیں ملے کہ جن پہ اتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے مفتہ اسماعیل کا رونہ کیا ہے وہ صرف ایک بات کرتا ہے کہتا ہے بھائی مجھے اٹھانا تھا کسی ایکونومیسٹ کو لگا دیتے ہیں نا میری جگہ کہ اس کو پتا تو ہوتا ہے ایکونومیگ کیوں کیسے چلانا آہ بیس دن کی نوکری اس کی وزارت کی رہ گئی تھی صرف آئینی طور پر چھ بیس دن رہ گئے تھے تو بیس دن اور گزار لے کرنا رانہ صاحب کیا فرق پڑنا تھا بیس دن تو کوئی چیزیں سیدھی اڑھتی وہ بیچارے کو کام کر رہا تھا اس کو کرنے دیتے لیکن چونکہ تیہ کیا ہوا تھا پہلے دن سے کہ یہ ہم نے بس دکھانا ہے کہ یہ چیزیں برباد کرنے آیا تھا بندہ اسحاق ڈار صاحب آگے ٹھیک کریں گے لیکن نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے یہ اسحاق ڈار صاحب ایسے کمال آدمی ہے کہ اس وقت ڈالر آپ نے روک لیا آپ کے قومی خزانے میں پیسے پڑے ہوئے تھے اس دفعہ دو ارب ڈالر آپ نے ضائع کر دیا صرف ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے اور بھائی اس طرح سے ایکانومیز نہیں چلا کرتی ہیں آپ نے آج میرے قائد کیوں نہیں ابھی تک باپس آ سکے آپ نے حالات ہی نہیں چھوڑے قائد کی باپسی پہ کہ وہ تاثر تو یہ دیا جا رہا تھا کہ مریم صاحب آئیں گی اور پتہ نہیں منارے پاکستان جتنے بڑے جلسے ہو رہے ہوں گے لیکن جو حالت کر دیا آپ نے میں نے پوچھا پی ایم ایل این کے سینئر دوستے میں نے کہا یہ استقبال کہتا ہے جو حالات ہیں اس سے زیادہ آپ کیا توقع کر سکتے تھے شکرہ اتنے بھی لوگ ہم نے کٹھے کر کے پکڑ کے لیا ہے تو اس سے بڑا مور کیا کر سکتے تھے تو بھائی آپ نے خود یہ گلے میں ڈھول ڈالا تھا اب آپ اس کو بجاتے رہیں لیکن سٹل جاتے جاتے میں آپ نے چکے کہا تھا اتفاق کرنا ہے مجھے تو میں صدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے ہی یہ قومی اسیمبلی اور سینئر سے معاملہ نمٹے اس کو فوری طور پر اپروو کر دیں میں تو یہی ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں ان کی مجبوری ہے سائن کرنا ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خان صاحب جو زور تھا وہ لگا لیا انہوں نے میں نے فوری کر دیں بس اس ملک کے لیے فوری طور پر کیا کرنا ہے چودہ دن اور آگ لگا لیں جہاں اتنے دن ڈار نے لگا لی چودہ دن صدر صاحب بلاوجہ علوی صاحب نے غصہ چڑھا رہے ہوگی میری ریکویسٹ نامننے نہیں علوی صاحب نے غصہ ہے ہی نہیں وہ تے کیا کہ لان جاندے نے ملک نو کیا کہ تے رکھ لیا ملک نو کیا